یعنی علیہ السلام مدد کیا آپ کو معلوم ہے کہ نحج البلاغہ جیسی کتاب کس نے بنائی سیفہ جس سجادیہ جیسی دعاوں کو کٹھا کر کتاب کی شکل میں کس نے بنا کے امیدی کون سے وہ سید ہیں جس نے نحج البلاغہ کی کتاب ہیں تو فرمان مولا کے خطوط بھی خطبات بھی مگر کتاب کی صورت میں نحج البلاغہ کس نے بنایا ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور دعا دیجئے گا اسی زیارت کروائیے دل خوش ہو جائے گا میں اس وقت موجود ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے روزے کے سامنے باب مراد جہاں پر کوئی مراد رد نہیں ہوتی ہر مراد پوری ہوتی ہے ہم نہیں یہ سامنے باب مراد یقینہ آپ نے دیکھ لیا جب بھی داخل ہونا اس دروازے داخل ہونا دعا جو مراد ہوگی آپ کے دل میں مولا موسیٰ قاظم پوری کرے گا میں اس وقت بغداد قاظمین میں موجود ہوں آج میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے سامنے دو شخصیات دو بھائی ہیں وہ بھائی کون ہیں ان کی مزار اتنی خوبصورت اور ظاہرین کو بتایا نہیں جاتا ان کے بارے میں وہ کون شخصیات ہیں ایک وہ شخصیت ہے کہ جس نے نہجل بلاغا جس نے نہجل بلاغا بنا کے کتاب کی صورت میں پیش کیا ہمیں جو دیا جو ہمارے گھروں میں رکھنا جس کو ہم باعث فقر اور زینہ سمجھتے ہیں ان کی قبر اور ان کے مزار پر آپ کو لے کے جائیں وہ کون ہیں سید مرتضی شریف اللہ اکبر سید مرتضی سید چلتے ہیں سید رضی سید رضی ان کے اور اس کے سامنے سید مرتضی سید مرتضی اور سید رضی کے بارے میں خوبصورت ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا جسے سن کے آپ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوگا اور کہیں گے اس ویڈیو میں کہ اللہ جب میں کازمین جاؤں گا یا کازمین جاؤں گی ان دونوں بھائیوں کے روزے پر ضرور حاضری پیش کروں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے دل کو سکون مل جائے گا آج سے پہلے شاید ہی آپ نے کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ کتاب کی صورت میں ناجل بلاغہ کس عالم دین نے بنا کے دیا امام علی کا ناجل بلاغہ تین چیزوں پر مشتمل ہیں ایک خطوط دوسرا خطابات مولا نے جو خطابات منبر سے اور اس کے بعد فرمان شوٹے شوٹے فرامین جو ہمارے پاس ہوتے ہیں فرمان ہوتے ہیں کہ ناجل بلاغہ تکیں وہ فرمان سید جس کے روزے پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس نے ان تینے چیزوں کو اکٹھا کر کے کتاب کی صورت جسے ناجل بلاغہ اس نے دیا اور جو ہمارے گھروں میں قرآن کے بعد جو ہمارے درمیان بحث فخر کتاب ہوتی ہے دیکھیں سید رضی شریف اللہ حکم سور فاتحہ بھی پڑھیں یہ سید رضی شریف وہ شخصیت ہیں جن کے روزے پہ جب بھی قازمین آئیں تو ضرور سلام پیش کریں اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کی قسم وہ شخص ظلم کرتا ہے قازمین زائرین کو لے کر آئے سید شریف پہ سید رضی شریف پہ ان کی روزے پہ ان کی قبر پہ فاتحہ پہ لوگوں کو آگا ہی نہ دیں یہ ان کی قبر ہے آپ ان کے بارے میں کچھ بددید پتھیں لیکن آپ کا سوالوں میں ڈھکا ہو گیا ہوں بہت ڈھکیا ہوں اس کے باوجودی گرمی بہت زیادہ ہے کیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں سید رضی کو کہتے ہیں آئیت اللہ شیخ مفید جن کا غوضہ امام موسیٰ قازم کے پاؤں کے سامنے شیخ مفید بہت بڑی شخصیت میں میرے الفاظ کاثریں ان کو خواب میں بی بی سیدہ آتی ہیں بی بی سیدہ کون حسنین کی امام بی بی فاطمہ وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں آتی ہیں دو بچوں کو اپنے ہاتھ سے لے کر آتی ہیں اور کہتے ہیں شیخ مفید یہ میرے بچے ہیں ان کو پڑھا اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ بی بی سیدہ اور کہتے ہیں کہ یہ میرے حسن اور حسن نے ان کو پڑھا اس طرح یہ میرے بچے ان کو پڑھا صبح ہوتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بی بی ہوتی ہے جو رضی اور ان کے بھائی مرتضی جس نے صحیف سجادی علیہ ایک بی بی آتی ہے ان بچوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے بچے اور کہتی ہے کہ شیخ مفید میرے بچوں کو تم پڑھاؤ اب وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو میں نے خواب دکھا تھا کہ بی بی سیدہ ظہرہ صلی اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ میرے بچوں کو پڑھاؤ اور یہ بی بی کہہ رہی ہے کہ میرے بچے ہیں اس کے بعد یہ شیخ مفید نے جانا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہوں پھر حکمت ایسی بنی کہ ایک نے بڑے ہو کر کتاب اتنا خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا کہ جس کا نام ہے نحج البلاغہ آپ اوپن کریں گے دیکھیں گے کتاب کی صورت میں مولف کتاب کو بنانے والا یہ کلمات خطوط ورامین خطبات امام علی کے ہیں مگر کتاب کی صورت میں کس نے بنایا نام کس نے دیا یہ شخصیت ایک فاتحہ پڑھیں ایک فاتحہ پڑھیں فاتحہ پڑھیں دل کو سکون دیں اور یہ سائید ہیں وہ سادات ہیں جو امام حسین کی نسل سے ہیں تو ان کی ماں بھی امام حسین کی نسل سے ہیں تو سادات گھرانے سے تو کیوں نہ کر کے بی بی سیدہ ان کو اپنے بیٹے کہیں کیونکہ کہتے ہیں محشر میں دنیا میں جب محشر ہوگا تمام جو سادات ہیں بی بی سیدہ آپ نے تمام سادات کو کہیں گی کہ یہ میرے بچے ہیں تو یہ بڑی خوش نصیب ہے سادات کے لئے کہ بی بی سیدہ آپ کو اپنی اولاد کہیں گی اللہ اکبر وہ دن یاد کریں جب رسول خدا کو کہا جاتا ہوا الابتر آپ کو ابتر کہا جاتا یعنی آپ کی اولاد نہیں بی بی سیدہ سے آپ اللہ نے اتنی برکت دی کہ پوری دنیا میں سادات موجود ہے اللہ اکبر لاکھوں درود اور سلام ہوں خسن موس جن کے روزے پہ میں آیا ہوں دعا کرنے کے لئے آپ مجھے دعا دیجئے گا اتنی خوبصور نالیج انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں اماں موسیٰ قادم کے روزے سے اور اتنی اتھکاوٹ کے باوجود کے یہاں پہ دورکاز نماز پڑھنی ہے حدیعہ پیش کرنا ہے اور فاتحہ پڑھنی ہے اور میرے لئے دعا کرنی ہے کہ شاکر بھائی نے ہمیں اتنی زیارت اچھی کروائی ہے اتنی نالیج بتائی ہے تو تاکہ نہیں مولا کے نزدیک ہو سکت تقرب الہی مزید حاصل کر سکتے دل تو نہیں بڑھ رہا کہ میں یہاں سے جاؤں اتنا خوبصورت روزہ ہے چند دن کھڑے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو فرصت ملے کہ آپ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن 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 الحمدللہ رب العالمین اور رحمن الرحمن ملک یوم الدین یاکن عبد و یاکن استعین اہدن شبا کا مستقی سرات اللہ ذین ان کے نام پی اور یہ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بابے کبلا کے رائٹ ہینڈ پر ان کا روزہ ہے تو کبھی بھی مس نہ کیجئے گا اب چلتے ہیں سید مرتضی سید مرتضی کون امام سجاد علیہ السلام کی جو صحیف سجادیہ کتاب ہے ان کی دعاؤں کی شکل میں کتاب کو دعاؤں کو کتاب کی شکل میں پیش کرنے والا سید مرتضی شریف ہے ان کے بھائی ہیں جن کو بی بی سیدہ خواب میں دیکھتا ہے شیخ مفید ان کو سامنے لائے اور کہا ہے ان کو پڑھاؤں یہ سید مرتضی امام موسیٰ قاظم کی اولاد سے ہیں یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے امام زادہ ہے امام زادہ کوئی دعا یہاں پہ بھی رد نہیں ہے یہ بھی دعاؤں کی مستجابی کی جگہ ہے جب قاظمین آ جاتے ہیں تو پھر سید مرتضی اور سید رضی کے پاس کیوں نہیں لے کے آتے ہیں مومنین کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے ناجل بلاغہ کتاب بنائی تھی انہوں نے سیفے سجادیا بنائی تھی یہ بابے قبلہ آپ دکھا دیتا ہوں ایڈریس پوری تاکہ آپ کل جب آئیں تو کسی بھی سالہار پہ یہ نہ لگائیں کہ انہوں نے نہیں دکھایا وہ کیوں دکھائیں جب شاکر آپ کو پوری دکھا دیتا ہے آپ کا بھائی ایڈریس بتا دیتا ہے تو پھر کسی پہ انگلی باہر ملک سے آ جاتے ہیں ادھر پھر ادھر تھوڑا صاف سفر نہیں کر سکتے جس نے کیا اس نے تو اچھا کیا باہر باہر آئیں ساتھے پڑے مومنین کو ویڈیو بنا کے دکھائیں تبلیغ کریں کہ یہ دیکھیں ان کا روزہ ہے آئیں خرید فروق تو ہوتی رہے گی یہ دیکھیں جا رہا ہوں آپ کو بازار سے بابے قبلہ کی طرف میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا اللہ جانتا ہے اس کے باوجود ہے سارے دوستوں کو پروگرام کو چھوڑ کر آپ کو زیارت کرانے آیا بس یہ بھی کوئی خدا کی مسئلہ تھی کہ میں آپ کو کچھ پیغام دوں یہ بابے قبلہ حمام موسیٰ کازم علیہ السلام آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں حسین میں نے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجپی تمام کے لئے دعا گوں ویڈیو پسند آئے ضرور شیئر کیجئے گا اور آگے مومنین کو بتائیے گا وہ شخصیت کی زیارت کروئی آج شاکر عباسی بھائی نے جس نے ناج البلہ کا عصیف سجاد یا جسی کتاب تعلیف کیا یقیناً یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی میں آپ کے لئے بہت ساری دعا گوں کون سا شہر ہے بگداد ہے بھئی بگداد کازمین ٹھیک ہے جی سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ حیدر یا علی حیدر محمد نعرہ حیدر